جیسا ہماری کے بارے دوستو آج کس ویڈیو میں جس بات کا میں ذکر کرنا جا رہا ہوں وہ ہے پاکستانی کمیونٹی کی جو بیسٹر سے جو مذاکرات ہوئے ہیں اس کے بعد جو مصبت ندائد جو انشاءاللہ سی سامنے آنا شروع ہوئے ہیں میں آپ کو یہ بتلانا چاہوں گا اس ویڈیو میسیج میں کہ جو ملاقات بائیس مئی کو بائیس مئی دو ہزار تئیس کو جو ملاقات ہوئی تھی ایچاللہ بیسٹر جو فیرہ ریزے کے ساتھ تھی دریا فیرہ ریزے کے ساتھ اس میں میں منچن نہیں کرنا چاہتا ایک نام کے جس کس کی کی ہوئی تھی ایک کی یا دو بندوں کی یہاں بات ہو رہی ہے پاکستانی کمیونٹی کی لیکن میں اس ویڈیو میں میں ضرور وہ نام منچن کرنا چاہوں گا جنہوں نے ایک جو مسئلہ درپیش ہے پاکستانی کمیونٹی کو جیسا کہ جتنے بھی یہ معاملات ہیں ویزا بغیرہ کے اپوائنمنٹس کے اس کے علاوہ ایک اور چیز جو بہت ہی جو مجھے جس کا محبود بزارتے ہوتی اپریشیٹ جیسے کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو پوائنٹس بغیرہ دیئے گئے ہیں وہ سارے تو میں آپ سے شیئر نہیں کر سکتا جو ایمبیسٹر کو دیئے گئے تھے لیکن ان میں کچھ ایک دو ایسے پوائنٹس ہیں جو میں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ ان کی ان پوائنٹس پر ڈسکس کی جائے آپ کو بتایا جائے انفارم کیا جائے کہ اس ملاقات کے دوران وہ کون سے ایسے پوائنٹس تھے جن کی شاید پہلے کبھی بات نہیں ہوئی دیکھیں سب سے پہلے تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو ویزا جن کا حاصل طور پر یہ دیکھ رہے تو فلوسی بڑا جو سیزنل ویزے پہ جنہوں نے اٹلی منٹر کرنی تھی ان کے کئی لوگوں کے جو ویزاز ہیں وہ ریفیوز کیے جا رہے ہیں وہ ایٹالین ایٹالین کی طرف سے کیوں کہ جی انہیں ایٹالین نہیں آتی تو وہاں پہ یہ بات جو ہے مینچن کی گئی کہ جی آمبیسٹر صاحب اگر انہیں ایٹالین نہیں آتی تو اس کی مین وجہ تو یہ ہے کہ ہر اسی بات ہے وہ وہ فارمر ہے وہ کسان ہے وہ اتنے پڑے لکھے ہوتے ہیں تو اور کیا چاہیے تھا ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جی جس کسی نے بھی یہاں پہ آگے اگریگلچر کا کام کرنا ہے تو یہاں پہ اور پاکستانی کی ملٹی بہت ہے جو جو کھیتوں میں یہ کام کرتے ہیں یا انڈینز ہیں ان کے ساتھ مل جڑ کے وہ کام کریں گے تو انہیں یہاں پہ ایٹالین وہ سیکھ لیں گے یہ بات یعنی یہ چیزیں مینچن کرنا لازمی تھی تاکہ ان کو وہ لوگ جو آئیں گے دیکھتے تو فروسی پہ سیزنل ویزاز پہ ان کو کوئی دشواری بیشنا آئے کہ اگر سو بندہ وہاں پہ جاتا ہے تو ستر بندوں کے جو ہیں وہ ویزے ریفیوزل ہوتے اچھا ایک بات تو یہ دوسرا جو پوائنٹ جو مجھے بہت ہچا بہت ہی اچھا لگا جو پیرسنلی طور پہ جس کی وجہ سے میں یہ ویڈیو گریٹ کر رہا ہوں وہ کیا ہے دیکھیں جی جو پروبزمز آ رہی ہیں آپ کی اپوائنمنٹس کی وہ تو ٹھیک ہے لیکن جو مین چیز تھی دیکھیں کوئی بھی آدمی جو پاکستان میں جاتے ہیں تو کوئی کسی بھی حادثے کی وجہ سے کسی بھی ان کے ساتھ کوئی ایسا وقوع پیش جاتا ہے جیسا کہ ان کے ڈاکومنٹس بغیرہ کا کھو جانا تو وہ زیادہ پیرلٹی اس بات کو جو ہے وہ دینی چاہیے ٹھیک ہے وہ جو لوگ جن کے فیملیز جہاں پہ آنی ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے لیکن یہ جو لوگ پاکستان میں جاتے ہیں تو ان کا وہ جو ڈاکومنٹس بغیرہ جو کو جاتے ہیں تو ان کو ویزا ری انٹری ویزا لینے میں بہت پروپلمز آتی ہیں ٹھیک ہے ان کے جن بچوں کی پیدائش ماں پہ ہو رہی ہے تو اس میں بھی وہ بہت سے مسائل جو ہم در پیش ہیں پاکستانی کمیونٹی کو تو میں شکریہ دا کرنا چاہوں گا اس ویڈیو میسیج کے ذریعے آسیف رزدہ صاحب کا اور اس کے علاوہ تمام جو پاکستانی کمیونٹی کے جو ممبران ہیں ان کا دیکھیں بات جی ہے کہ جو آدمی تھوڑا سا بھی ایفرٹ کرتا ہے نا اپنے مفاد سے ہٹ کے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں آسیف علی رزدہ صاحب کو بھی اور اس کے علاوہ جو جتنے بھی ہمارے جو کمیونٹی ممبران ہیں ان کو بھی جنہوں نے یہ تجویز جو ہے وہ رکھی ہے سامنے ایمبیسٹر کے تو انشاءاللہ الازیز امید ہے کہ آنے والے دنوں میں جو آ رہی ہیں جو نیوز پاکستانی کمیونٹی کے حق میں مصبت ہی آئیں گی تو انشاءاللہ الازیز آنے والے دنوں میں اگر کوئی ایسی اچھی نیوز سامنے آئی تو میں ضرور آپ کے ساتھ چیئر کروں گا اپنا حیاء رکھے گا سامنے والی کی پاکستان زندہ بار